نمسکر دوستوں آئیے دیکھتے ہیں اس سانت میں کیا ہے آپ کا سوال انکم کو لے کے ہے ابھی آپ کی ایج لگ بھگ جو ہے پہنتیس سال ہیں تو ابھی ایج کاؤنٹ کی بات کریں تو لگ بھگ آپ کا دس بیس تیس تیس پہنتیس یہ پوائنٹ کے آس پاس آپ دیکھ پا رہے ہیں تو کہن کہن بھاگ ریکہ اٹھی ہوئی ہے جیسا کہ آپ لگاتار تھوڑا سا دیکھ پا رہے ہیں اس طرح کی بھاگ ریکہ سیدھے سنی پروت تک گئی ہے تو اگر اس طرح کی بھاگ ریکہ کسی بیکتی کا ہو تک کہن کہن جو ہے بیکتی اپنے آخری شمیہ تک پیسہ کماتا ہے اور یہ چیزیں اس پشت دیکھ رہی ہے پروت کی بات کریں تو آپ دیکھیں آپ کا شور پروت اوبرا ہوگا ہے تو ایسے میں یاد کسی بیکتی کا شور پروت اوبرا ہو تو ایسے بیکتی پورے جیون میں خاص کر اارتھک دشت کونٹ سے میرا جو اپنا انبہو ہے دکھتے نہیں ہوتی ہے برابر جو ہے ارث کا سروت بنا رہتا ہے ایسے بیکتی اور دوسری چیز آئیے دیکھتے ہیں برہزپت پروت کی بات کریں تھوڑا سا دبا ہوگا تو ایسے میں پرویاریک روٹ سے جو دکھتے ہیں کہیں کہیں آپ کا پھول سپورٹ نہیں مل پاتا ہے یا پھر جو پرویار کی امید ہو اس پہ آپ کھرے نہیں اتر پاتے ہیں تو ایک چیز اے نیگیٹیو تھوڑا سا پوائنٹ ہے جس کے وجہ سے تھوڑا سا گھر میں کلیش وغیرہ ہوتا رہتا ہے باد بھی باد ہوتا رہتا ہے تو اس طرح کا اگر پروت ہے تو پاریوارک بندوں کے دورہ اتنا آپ کا بنتی نہیں ہے اور یہ چیزیں اس پشتے دکھ رہے ہیں تھوڑا سا آپ کو بانڑی پر کنٹرول کرنا ہوگا آپ کے بھانسہ سائلی کے وجہ سے کئی چیزیں دکھتے ہیں آتی ہیں خاص کر میاں بی بی میں کبھی کبھی جو ہے جھگڑا بھی ہو جاتا ہوگا اس لیے آپ سے پرسنلی رائے ہے کہ تھوڑا سا آپ جو بانڑی پر کنٹرول کریے جیمن ریکھا کی بات کریں آپ دیکھئے جو ہے اس پشتے آپ کی جیمن ریکھا ہے کہیں کہیں اگر عوض کی بات کریں جیمن عوض کی بات کریں تو دیکھنے میں جو چیزیں دکھ رہی اچھا خاصہ ہے اس میں لمبی آئے آپ کے رہے گی اس میں زیادہ ٹینسن لینے کی ضرورت نہیں ہے تو باقی چیزیں ہیں تھوڑا سا مائن لائن جو ہے جھکاو کی طرف جھکا ہوا ہے تیسے میں تھوڑا سا جو ہے آپ کو موسیقی موسیقی